مسجد رکس کی جگہ نہیں مگر وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے اگر زندگی میں سکون میسر نہ آئے تو اللہ کی عبادت سکون سے کرنے لگ جاؤ جن گھروں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا وہاں کبھی فساد نہیں پھیلتا لوگ کہتے ہیں کہ بھائیوں کے درمیان دوریاں اور نفرت پیدا کرنے میں بیویوں کا ہاتھ ہوتا ہے اس کو کبھی پسند مت کرو جو سب سے حسین ہو بلکہ اس کو پسند کرو جو تمہاری عزت کرے انسان کے چہنے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے اپنے بچوں کو تربیت سے ڈاکٹر بنا سکتے ہو تو نمازی بھی بناو ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرو کہ جو کام اس کو سپر کر دیا جائے پھر وہی کافی ہوتا ہے ہمیشہ رب سے دعا میں ہدایت مانگا کرو کہ وہ سننے والا مہربان ہیں اگر یہ تے ہیں کہ جو دیا جاتا ہے وہی لوٹ کراتا ہے تو دعا ہی کیوں نہ دی جائے جن کے ساتھ والدین کی دعا ہو اور جن کے پاس مخلص دوست ہوں وہ سب سے بہترین مقدر والے ہیں اگر انسان خود کو چھان کر دیکھے تو سوائے خاک کے کچھ نہ نکلے غلط فیصلوں کی مخالفت کیا کرو کہ لہروں کے ساتھ لاشیں بہتی ہیں کبھی دیرتی نہیں جو تعلیم انسان کو بزرگ کا احترام نہ کرنا سکھائی اس سے جہالت بہتر ہے عورت نے جو کچھ کرنا ہو وہ چار دیواری میں رہ کر بھی کر سکتی ہے اور نہ کرنا ہو تو باہر جا کر بھی نہیں کرتی وقت پہ نکاح کرنا اولاد کا حق ہے اگر نکاح عام نہ ہو تو زنا عام ہو جاتا ہے انسان سمجھتا کم اور سمجھتا زیادہ ہے اس لیے وہ سلجھتا کم اور علجھتا زیادہ ہے دنیا میں ہوس پرست مرد عورت کے پاؤں تک چونتا ہے جس نیت سے ایک تواف بھرکا پہنتی ہے اسی نیت سے کچھ مرد بھی داڑی رکھ لیتے ہیں بیٹا جوانی میں داخل ہو تو ہمیشہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ معاشرے کے بھرے لوگ اس کو تباہ کی طرف نہ لے جائیں کیونکہ انسان کے دشمن ہمیشہ اپنے ہی ہوتے ہیں اور کبھی بھی آپ کی اولاد کو کامیاب دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتے اگر آپ کا بیٹا ناکامی کا شکار ہونے لگا ہے یا وہ خود کو کہیں ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے یا پھر بات بات پہ ڈرنے لگتا ہے تو پریشان مت ہوں بلکہ اپنے گھروں میں صورت یاسین کو ہر روز پورے گیارہ بار پڑھیں اور بیٹے کی کامیابی کے لیے دعا کیا کریں اور ساتھ ہی اس کو بھی نماز کا عادی بنائیں اور گھر میں اس کو سب سے زیادہ وقت اور عزت دیں ہر کام ہر بات سے اس سے مشورہ کر کے کریں آپ کو چند دنوں میں بیٹے کے اندر تبدیلی نظر آئے گی اور وہ کبھی بھی کہیں بھی ناکامی کا شکار نہیں ہوگا معاشرے میں اس کی عزت بڑھنے لگ جائے گی ہر کوئی اس سے عزت سے پیش آئے گا اللہ پاک سے ہمیشہ یہی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک سب کو نیک اور سہلے اولاد عطا کریں اور کبھی اولاد کو معاشرے کے برے لوگوں کی محفل کا حصہ نہ بننے دیں اور عزت کی زندگی عطا کریں آمین وہ انسان کبھی بھی زندگی کی روشنی نہیں پہچان سکتا جو سورج نکلنے کے بعد اٹھتا ہو دنیا میں آپ کا دکھ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی زندگی میں دکھ گزر چکا ہو ایک انسان کی سب سے بڑی زلط اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ طاقتور کو دے کر اس کی غلامی کرے وہ انسان اپنی برائیوں پہ کابو کر سکتا ہے جو سچ بولنے لگ جائے اگر آج معاشرہ جنگل بن چکا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم جانور بن جاؤ اگر زندگی میں لطف اٹھانا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ توجہ اپنی صحت پہ دینا جو اکیلے کچھ نہیں کر سکتے اس سے دور رہو کہ وہ بھرے بازار میں تمہیں رسوا کر سکتا ہے اس پوری دنیا میں سب سے پیارا اور خوبصورت چیز انسان کا خود سے محبت کرنا ہے جس معاشرے میں ظلم عام ہو وہاں سے حق مانگنا مشکل اور ظلم سہنا سب سے آسان ہے دنیا میں ہر انسان ایک پردے جیسا ہے جس میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اگر انسان اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو غربت سے نہ نکال پائے تو وہ مجرم لازمی بن جاتا ہے دنیا میں محبت سے زیادہ کوئی جذبہ ہے تو وہ نفرت کا ہے جو دل میں پلتی ہے اگر تم کسی کی مدد کرنا ہی چاہتے ہو تو اس کو کرس دینے کی بجائے اس کو دولت کمانا سکھاؤ اپنے آپ کو پانی کی طرح رکھو کہ جو رکاوٹ میں بھی اپنا راستہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے کچھ لوگ سوچنے کی حص چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سوچ سے نتیجہ نکلتا ہے اور اکثر نتیجہ خوشگوار نہیں ہوتا دنیا میں ان کی مدد ان کے سوال کرنے سے پہلے کیا کرو جو مدد کے مستحق کہلاتے ہیں انسان سے تعلق کیسا بھی ہو وہ ضائع نہیں ہوتا کیونکہ غلط انسان بھی سبق دیتا ہے کبھی بھی خود کو دوسروں سے موازنہ مت کرو کیونکہ سورج کبھی چاند نہیں بن سکتا اور چاند کبھی زمین نہیں کسی اور کو بدلنے کی کوشش میں وقت ضائع مت کرو بلکہ ایسا انسان تلاش کرو جو آپ جیسا سوچتا ہو وہ مجرم معاشرے کے لیے سب سے خطرناک ہے جس کو اپنے جرم کی سزا بھی کم ملی ہو جو بھی آپ کے سکون میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے اس سے دوری اچھی ہے ہر انسان کی عادات اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کون ہیں بات